موسیقی تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس سوال آج ہم شروع کر رہے ہیں پہلا چپٹر اور اس کا نیکس سوال ہے سوال نمبر ٹین عمل تعلیم میں مولم کے کردار پر نوٹ لکھے یعنی جو تعلیم کا عمل ہے اس میں مولم یعنی پڑھانے والے کا کیا کردار ہے عمل تعلیم میں مولم کا کردار جواب میں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے پھر لکھنا ہے عمل تعلیم میں مولم کا کردار درائی زہل ہے تعلیم میں استاد کو بہت سے کردار ادا کرنا ہوتے ہیں تب بچوں کی ہمہ پیلونے شنما ہوتی ہے ان کی متوازن شخصیت ابرتی ہے بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے میں پسندیدہ ہوں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے مفید اور کرامت بنتے ہیں اس کام کے لئے وہ درزہل کردار ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتا ہے کہ استاد کیا کیا کردار ادا کرتا ہے پہلی چیز استاد بطور رہنمائی بڑی اہمیت کا حامل ہے استاد بچوں کی ہمہ پہلو رہنمائی کرتا ہے تاکہ ان کی شخصیت متوازن بن جائے استاد درائی زہل امور کی رہنمائی کرتا ہے نمبر ایک استاد بچوں کو مزامین میں رہنمائی دیتا ہے جس کی وجہ سے طلبہ اور اپنا مستقبل بناتے ہیں نمبر دو پہ استاد طلبہ کو ان کے تعلیمی اور دیگر مسائل میں رہنمائی دیتا ہے نمبر تین پہ طلبہ کے پیشوں کے اندخاب میں رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کیا کیا کر کے چوتھی بات طلبہ اپنے معشرتی مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کرتا ہے پانچویں استاد طلبہ کی تعلیمی امور میں ہر واقع رہنمائی کرتا ہے چھٹی بات معشرتی رہنمائی کرتا ہے ساتھویں بات طلبہ مدرسہ جو مدرس ہوتا ہے طلبہ کی ذہنی معشرتی اخلاقی اور جذباتی رہنمائی کرتا ہے مدرسہ میں رہ کر ان کی تمام قسم کی رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے استاد کو چاہیے کہ وہ بچوں کی رہنمائی خلوص نیت سے کرے سب کی برابر نداز سے رہنمائی کرے رہنمائی میں محبت شبکت پیار اور حمدردی کو قیم رکھے استاد مقود بھی اعتماد جرہت اور اشیاری قوات فیصلہ وغیرہ جیسی خصوصیات ہوں تاکہ وہ احسن طریقہ سے رہنمائی کر سکے ٹھیک ہے نیکس پہ ہے جی کہ بچوں کی رہنمائی میں اگر مشکلات ہوں تو وہ دوسرے احساسے سے مشبرہ کر سکتا ہے جدید کتب بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اچھے اچھی کتابیں بھی پڑھ سکتا ہے استاد بحیثیت منتظم کسی کام کو بہتر انداز سے کرنے اور اس سے متلکہ مقاصد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی منصوبہ بندی اور تنظیم کی جائے طلبہ رسمی تعلیم کے لئے مدرسہ میں آتے ہیں ہر مدرسہ میں طلبہ کی تعداد کافی ہوتی ہے اور ان کا تعلق مختلف خندانوں اور علاقوں سے ہوتا ہے لہٰذا ان کی تنظیم کرنا ضروری ہوتی ہے مدرسہ میں نظم و ضابط قیم رکھنا تدریس کے لئے لازمی امر ہے استاد کو مدرسہ میں بحیثیت منتظام بہت سے کام انجام کرنا ہوتے ہیں اسے درزیل ذمہ داری ادا کرنا ہوتی ہیں پہلی ذمہ داری کیا ہے جی سبق کی منصوبہ بندی کرنا یعنی استاد کی کیا کہا ذمہ داری ہوتی ہیں پہلی ذمہ داری ہو گئے جی سبق کی منصوبہ بندی کرنا پھر نیکس پہ آگئی جی مدرسہ کی فوالتوں اور تقاریب کی تنظیم کرنا تیسرے نمر پہ آگئی مدرسہ میں نظم و ضابط قیم کرنا چوتھے پہ آگئی جی طلبہ کے تعلیمی ریکارڈ کی تنظیم کرنا پانچ میں پہ آگئی صبح اسمبلی کا انتظام کرنا اور اس کے لئے طلبہ اور استاد کا جناو کرنا چھے پہ آگئی جی مدرسہ میں کھیلوں کا مناسب انتظام کرنا سات پہ آگئی طلبہ سے مختلف واجبات لینا اور ان کا بندوباست کرنا پھر آٹھ پہ کیا ہے جی طلبہ کی درخواست حاضری لینا یعنی ان کی حاضری لگانا ان کا ریکارڈ دیکھنا پھر نمبر نو پہ آگئی جی مدرسہ میں طلبہ جربہ گاؤں کا انتظام کرنا نمبر ٹین پہ آگئی ہے کہ استاد طلبہ کے قوات نامہ تیار کرنا اور اس پر عمل کرنا اور عمل کرنا اور عمل کرانا ٹھیک ہے نمبر گیارہ پہ طلبہ میں مختلف اوقات میں جو امتحانات کے انتقاد کیے جاتا ہے اس کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے مدرسہ کی تمام سرگرمیاں بچوں کی عمر حالات مسائل اور صلیتوں اور جنات کے مطابق اختیار کی جاتی ہیں مدرسہ کے تمام کاموں کے لیے بقیدہ وقت مقرر کیے جاتے ہیں تاں کہ مدرسہ کا نظم و ضبط نہ ٹوٹے انتظامی معاملات کے جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے پھر آگے کیا ہے کہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاں کہ حالات کے مطابق ان میں تبدیلی ہوتی رہے تنظیم مدرسہ سے بچے نظم و ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں معاشرتی اقدار سے ہی اگائی حاصل ہوتی ہے کام وقت پر ہوتے ہیں تدریس آسان اور محصر ہوتی جاتی ہے استار بحصیت پیغام رسام مولم ایک پیغام رسام بھی ہے وہ مختلف چیزیں معلومات تجربات اور حقائق طلبہ اور ان کے والدین کو دیتا ہے جس سے ان کی رہنمائی اور ترقی ہوتی ہے بچوں کی ہمہ جائد نشنما ہوتی ہے لہٰذا استار کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرتا رہے تاکہ نئے علم اور تجربات سے اگائی حاصل ہوتی رہے موجودہ دور میں تو نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں اسی لئے مولم کو انکشافات سے دور نہیں رہنا چاہیے کیونکہ ان کا کام بھی ایسا ہے جس میں نئی نئی معلومات یہ شاید ضرورت ہوتی ہے اسی لئے مندرجزیر کام کرنا چاہیے پہلا کون سا کام ہے جی؟ نئے علوم اور فنون کا مطالعہ کرنا چاہیے دوسری بات نئی نئی تشریعات کا جائزہ لینا چاہیے نئی نئی تشریعات کا جائزہ لینا چاہیے پھر کیا آج جی؟ نئے تدریسی طریقے اختیار کرنا چاہیے ٹھیک ہے چوتھے پہ تعدیدی کورس میں شرکت کر تاکہ نئی معلومات حاصل ہو سکے یعنی جو کورس کرا جاتے ہیں مختلف تعلیمی کنفرنسوں میں آپ نے ان خیالات کے اظہار کر دوسرے کے خیالات سے مستفید ہوتا رہے سکس مختلف میاری اداروں کا سروے کرے اور ان کے تعلیمی انداز سے فیدہ اٹھائے نمبر سا دوسرے تجربہ کار ساتھ سے مشورہ اور بیعث کرے آٹھ پہ مختلف قسم کے اسے بہت سی سماجی معلومات حاصل ہوں گی ان امور کو مد نظر رکھ کری معلوم جو معلم ہے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ بچے کو نئے خیالات اور نئی معلومات دے سکتا ہے اور کیسے نہیں اگر معلم ایسا نہ کر سکا تو بچے اسے پرانا استاذ کہہ کر پکاریں گے وہ نئے دور کے تقاضی سے ہم آنگ نہیں ہو سکتے یعنی بچوں کو نئے نئے انداز اور نئے نئے طریقے بتائے معلم باسیت ممتہن تدریس میں آخر قدم امتحان یا جائزہ ہوتا ہے یہ تعلیمی مرائل میں سب سے اہمر اللہ ہے جس کی ذریع استاذ اور طلبہ کی استداد قبلیت اور علم کا پتہ چلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلبہ نے کس قدر کس حد تک علم آسل غر لیا ہے اور اس حد تک اپنے مقصد میں کمیاب رہے ہیں اس سے طلبہ اور اس حد دونوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تدریس میں استاد کے فرائز تدریس اختیار کرنا پڑتے ہیں مثلا دوران تدریس جائزہ جزوی اور امتحانی مختصر امتحان نومائی امتحان سامائی امتحان سالان امتحان کے امتحانی اور زبانی امتحان ہوتے ہیں بورڈ والے امتحان ہوتے ہیں تحریری امتحان یہ سابق امتحان یہاں تک شامل ہیں جو استاد ہے وہ استاد ان امتحانات کا بقیدہ ریکارڈ تیار کرتے ہیں طلبہ والدین اصاد اور صدر مولم کو اس کی اصطلاع دی جاتی مولم کے لیے یہ بڑا سخت کام ہے بچوں کے پرچوں میں غیر جانبداری اہم ضرورت ہے نیکس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو غیر جانبداری اہم مسئلہ ہے رسمی امتحان میں اس کی مزید ضرورت ہوتی ہے ان امتحان کے لیے اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ان کے نتائج پر طلبہ اگلی جماعت میں ترقی پاتا ہے یعنی اس سے نتیجہ اچھا نکلے تو وہ ترقی کلاس میں جاتے ہیں ملازمین ملازمتیں حاصل کرتے ہیں اگر ان میں کئی خامی پیدا ہو جائے تو بچے کا مستقبل خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس لیے مدرسین کو چاہیے کہ وہ محنت سے امتحان لے اور محنت لگن سے ان کے نتائج مرتب کریں ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا یعنی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور دوستو کو بتائیں اور کومنٹ کر کے ہم سے کوئی مسئلہ تک پوچھیں اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرک کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے یو ٹوب میں آ جائیں یو ٹوب میں آنے گے تو یہاں پہ نیچے بھی سارے لیکچر آ جائیں گے یہاں اوپر بھی آپ نے سرک کر دینا یہاں جائے اور یہاں پہ پھلے لسٹ بنی ہوئی ہے آپ ساری ویڈیو سرک کریں سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایک ٹھیک سرک